جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پھر واپس آ رہے ہیں اور واپس اس لیے آ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کنٹری ہیڈ فیصلہ باد ڈاکٹر سفیرز ہیں فروکی صاحب محضر مجود ہیں وہ بھی فیصلہ باد میں اینکی نیوز اور نئی خبر کا جو ہے مصبت طریقے سے اس صحافت کو اس اخبار کو اس چینل کو فروغ دیں گے اور اس میں جتنے بھی ورکر ہمارے پاس کام کریں گے انشاءاللہ ہم ان کی سالی بالکل ٹائم پر دیں گے بقیدہ تو پھر ان کے جو واجبات ہوں گے انشاءاللہ وہ ہوں گے ان کی ٹائم پیریر کے مطابق دیں گے اور ہم بات کریں گے ان سے آج فیصلہ باد میں کل جو ہماری اوپننگ ہے چھوٹی سے ہم اوپننگ کر رہے ہیں اپنا تھا کہ ایک کامیابی کی جو اینٹ ہے وہ کل لگانا چاہ رہے ہیں اور ببرکت نام سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لے کے اور انشاءاللہ ڈاکٹر سفیر صاحب اب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ایک اور خاصی جو وہ ہیں کہ ہم فیصلہ باد کے لیے ایک نئی انڈیٹینمنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ وہ بڑا پیارا بلان ہے پروفیسر عتیق شاہ صاحب کا اور ڈاکٹر سفیر صاحب فروقی صاحب کا ہم بات کریں گے ڈاکٹر سفیر صاحب فروقی صاحب سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور نئی خبر کے لیے اور نئی خبر چینل کے لیے جو وہ ہے وہ کیا ان کا اظہار خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہد رزوان صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ فیصلہ باد میں آئے اور فیصلہ باد کو انہوں نے رونک بکشی اور ساتھ میں پروفیسر عتیق شاہ صاحب کا بھی بہت ہی مشکور ہوں اور ان کی جو ہماری ٹیم ہے ان سب کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ فیصلہ باد میں ایک نئی خبر جو چینل ہے یہ ایک نئے اور اس میں یہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے چونکہ اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کو جو افسران بالا ہیں یا حکمران ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس نئی خبر کے ذریعے ہم اپنے آواز جو ہے عوام کی آواز جو ہے وہ افسران بالا تک حکمرانوں تک پہنچائیں گے جس سے یہ ہوگا کم از کم یہ ہوگا کہ جس طرح ان کی پہلے واز کو دبا دیا جاتا ہے اس طرح دبایا نہیں جائے گا انشاءاللہ اور بلکہ افسران تک یہ بات پہنچے گی حکومتوں کے جو ادارے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچیں گی کہ عوام اس وقت کس کس مسائل کا شکار ہے ہم وہ کریں گے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ فیصلہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن اس کو پرموڈ نہیں کیا جاتا اور یہاں پر کوئی ایسا انجن نہیں ہے جس سے ان کی پرموشن ہو سکے ہم نے یہ سوچا ہے کہ نئی خبر کے توجہ سے ہم ان کو آگے لے کر آئے ہیں فنکاروں کو آگے لے کر آئے ہیں ان کے جو درینہ مسائل ہیں ان کی طرف حکمرانوں کی توجہ دلائی جائے اور یہ جو نئی خبر یعنی ہم تو یہ چاہیں گے کہ یہ ہر خبر جو ہوتی ہے وہ نہیں ہی ہونی چاہیے نہیں ہی ہونی چاہیے اس وجہ سے کہ پرانی خبریں جو ہیں وہ تو ہم نے بہت دیکھی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی خبریں جو کہ افسران کو پتہ چلا سکے کہ یہاں ہمارے نیچے کیا ہو رہا ہے کیا معاملات ہیں ان تک یہ ہونی چاہیے اور میں ایک بار پھر شاہد رزوان صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کنٹری ہیڈ نامزد کر کے تو مجھے شکریہ کا موقع دیا ہے تو تھینکیو بیری مچ جی جیسا کہ بڑا اچھا ڈاٹر صفی صاحب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس لفظ نہیں ہوتے اور جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس لفظ بہت ہوتے ہیں ڈاٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کے پاس ہمارے لئے لفظ نہیں تھے جو آپ کے خوشی کا جو آپ بیان کرنا چاہتے تھے وہ آپ کی زبان پر نہیں آ رہا تھا لیکن ہم آپ کے جذبات کی آپ کے پیار کی قدر کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل سات نومبر کو ہم ملیں گے چار بجے کے بعد اور انشاءاللہ یہاں پر نئی خبر کی ایک کامیابی کی اینٹ رکھیں گے وہ پروفیسر عطی شاہ صاحب کے اور ڈاٹر صفیر صاحب کے زیر سایہ انشاءاللہ یہ جو ایٹ ہے کامیابی کی ہم رکھیں گے اور یہ پودہ ہے انشاءاللہ ضرور نشمنمہ کرے گا کیوں کہ یہاں پہ حلال کی اینٹ رکھی جائے گی نہ کہ حرام کی اور ہم ڈاٹر صاحب سے اینٹ پہ یہ بات گئیں گے ڈاٹر صاحب ہم نے بات کی تھی کہ پیسہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان سے انسان کو دور کرتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ انسان جو ہے وہ انسان کے قریب آئے گا انشاءاللہ کیونکہ ہم پیسے کو بیچ میں نہیں لے کے آئیں گے اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اور ہمارے مقصد کو ہمارے عظم کو قائم مودعہ میں رکھے اور ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار کرے اجازت دی دیئے اللہ نگے بہان